بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور ان کی آل پر دوستو میرا نام زرق خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق خان میڈیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اگر اچانک انسان دنیا سے ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا آج کی ویڈیو ہماری بہت دلچسپ ٹاپک پر ہے بالفرض انسان دنیا سے اچانک اٹھا لیے جائیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کیا زمین ہمارے بغیر رہ پائے گی کیا انسان کی اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہتم ہو جائیں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم انسانوں نے زمین کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حقیقت یہ ہے کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ زمین ہمارے بغیر زیادہ اچھی رہے گی اگر اچانک انسان زمین سے غائب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہ تصور چاہے کتنا ہی بیانک کیوں نہ ہو جن شہروں پر ہم انسان اپنی زندگی جیتے ہیں یہ شہر انسان کے بغیر کیسا منظر پیش کریں گے دنیا میں انسان کی غیر مجودگی میں کیا بجلی کا نظام چل رہا ہوگا اور اگر چل رہا ہوگا تو دنیا میں کب تک بجلی رہے گی ہماری زمین پر بسے ہوئے شہروں کی راتیں چاند ستاروں سے سجی وئی تو ہیں پر انسان کے ختم ہو جانے سے ہماری اس زمین پر رات کا منظر کیسا ہو سکتا ہے کیا ہمارے بغیر اس سیارے پر راتیں بلکل ہندیری ہو جائیں گی انسان نے اپنی اور اس زمین کی تباہی کے لیے ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے پر اگر ان ایٹمی ہتھیاروں کے چلنے سے پہلے ہی انسان ہتم ہو جائیں تو انسان کے بنائے ہوئے ایٹمی پلانٹس کیا چلتے رہیں گے یا یہ بھی تباہ ہو جائیں گے اور اگر یہ تباہ ہوگے تو اس سے کیسی تباہی پھیل سکتی ہے سیٹلائٹ یعنی مسنوی سیارے جنہیں انسان سپیس میں بیج چکا ہے ان کا کیا بنے گا کیا وہ خلا میں انسان کے بغیر ہمیشہ کے لیے رہ سکیں گے اگر نہیں رہ پائیں گے تو مسنوی سیارے کہاں جائیں گے انسان کے اچانک ختم ہو جانے سے کیا سمندری حیات بھی ختم ہو جائیں گی انسان کی تیار کردہ انتہائی مضبوط اور اونچی امارتیں بھی اس زمین پر موجود ہیں انسان کے ختم ہو جانے سے ان امارتوں کا کیا بنے گا اس وقت دنیا کے کچھ ایسے شہر بھی ہیں جن میں انسان نے بے شمار پیسہ لگا رکھا ہے دنیا کے ان امیر شہروں میں سیڈنی اور ٹیکساز بھی آتے ہیں اگر انسان اچانک ختم ہو جاتا ہے تو ان شہروں کا نصیب کیا ہوگا اگر یہ شہر بلکل ہی مٹ جائیں تو ان کی جگہ کیا ہوگا آپ نے احرام مصر تو دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو سنا ضرور ہوگا کیا احرام مصر کا وجود باقی رہ سکے گا انسانوں کے اچانک ختم ہونے کے بیس سال بعد انسانوں کی بنائی ہوئی سڑکوں کا منظر کیا ہوگا اگر سڑکیں مجود رہیں گی اگر نہیں رہیں گی تو ان سڑکوں پر کیا ہوگا انسانوں کے ختم ہو جانے سے ہزاروں سال بعد بھی یہ زمین کا منظر کیسا پیش کریں گی اور یہ ایسے ہی دلچسپ تصوراتی سوالوں کے دلچسپ تصوراتی جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پیارے دوستو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے روز مرہ کی بنیاد تک اچھی چھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی چھی ویڈیوز آپ تک روزانہ کی بنیاد تک پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دمائیں تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر ہم ان حیران کن سوالات کے دلچسپ جواب جانتے ہیں اگر دنیا سے انسان اچانک ختم ہو جاتے ہیں تو بجلی کچھ ہی گھنٹو بات دنیا بر میں تقریباً تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنوں سے چلتے ہیں کیونکہ انہیں بند ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اور سولر پینل بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی دھول نہ پڑ جائے جو ان کو نکارہ نہ بنا دے ایک اندازے کے مطابق چار گرام فری مربع کلومیٹر ریت یا مٹی سولر پینل کی کر کردگی کو چالیس فیصد کم کر دیتی ہے مگر ایک دن ان سولر پینل اور ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنوں سے کبھی بجلی بند ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اندیرہ چھا جائے گا پوری دنیا میں اندیرہ ہوتے ہی اسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے اور زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے اگلے کچھ دنوں میں نیکلئر پاور پلانٹس سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے تین دن بعد دنیا بر میں زیر زمین ریلوے سٹیشنوں میں پانی بھر جائے گا کیونکہ پانی کو سرفیس میں داہل ہونے سے روکنے کے لیے پمپس لگائے جاتے ہیں اور بینہ انسان یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور شاید یہی بات آپ لوگ کو پتہ ہوگی کہ صرف نیو یارک میں ایک دن میں تیرہ میلین گیلن پانی نکالا جاتا ہے وہ جنور جو دنیا کے چڑیا گروں میں بند ہیں یا وہ جنور جو پالتوں ہیں یہ سب دس دن کے اندر اندر بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے وہ جنور جو قید سے فرار ہونے میں کمیاب ہو جائیں گے یا تو وہ مارے جائیں گے یا دوسرے جنوروں سے مار دیے جائیں گے یعنی زندہ بچنے کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے ہوں گے جنہیں وہ مار دیں گے جبکہ بڑے کتے اپنے ٹولیاں بنا لیں گے ایک مہینے بعد نیوکلیئر پلانٹ تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ نیوکلیئر پلانٹس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پانی آبی بہرات میں تبدیل ہو جائے گا جس کے نتیجے میں اتنے بڑے دماغیں ہوں گے جو ہیرو شما میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس کے نتیجے میں لاکھوں جنور مارے جائیں گے البتہ زمین اس علودگی سے چھڑکارہ پا لے گی ایک سال بعد سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے اور وہ کچھ بھی جو ہم نے خلا میں بیجا ہے بلاخر گرنا شروع ہو جائیں گے اسمان پر ٹوٹے ستاروں کا منظر ہوگا بس دیکھنے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں ہوگا پچیس سال بعد فٹبات اور ہماری سڑکیں سبزے اور ہر ریالی میں بدل جائیں گی تیس سال بعد ہمارے بغیر ہوا کئی گناہ زیادہ صاف ہو جائے گی فطرت کا ڈیرہ ہر جگہ ہوگا سو سال بعد سے ڈیم اٹلی کا مشہور ٹاور سیڈنی کا اوپیرہ ہاؤس اور آگرہ تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے ایک سو پچاس سال بعد بہت سی سڑکیں جو انسان کے ختم ہو جانے کے پچیس سال بعد سبزے اور ہر ریالی میں تبدیل ہو چکی تھی اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں گی اگر انسان دنیا سے اچانک ختم ہو جائے تو اس کے تین سو سال بعد ایفیل ٹاور بھی ٹوٹ چکا ہوگا کیونکہ وہ ہر چیز جو فولاس سے بنی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان امارتوں اور تیمیراتی حفاظت کی دیکھ بال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے مجود ہی نہیں ہوگا اس لیے زنگ سے ختم ہو جائیں گی چار سو سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے ان پر پرندوں کا راج ہوگا چار سو پچاس سال بعد بحری زندگی بھی خوب بڑھے گی مچھلیوں کی عبادی خاص طور پر ویل مچھلیوں کی عبادی خوب پھلے پھولے گی پانچ سو سال بعد کئی جدید شہر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا شہر جنگلات کا منزل پیش کرنے لگیں گے اور جنگلی جنوار ان میں گھم پھر رہے ہوں گے انسانوں کے ختم ہو جانے کے چھے سو سال بعد دنیا کے قدرتی نظاروں میں دلکش حد تک اضافہ ہوتا چلا جائے گا بلکہ شہروں کے غائب ہو جانے سے نئی جیلوں کے نمدار ہو جانے سے زمین کئی گنا خوبصورت ہو جائے گی سوائے سہراؤں کے ہر جگہ خوبصورتی ہو چکی ہوگی سمندر کے کناروں پر پرندے ہی پرندے ہوں گے دس ہزار سال بعد انسانوں کی آخری نشانیوں میں سے صرف پتھروں کی وہ تعمیرات رہ جائے گی جیسے کہ احرام مصر یا دیوار چین تیس میلین سال بعد اب زمین پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی پرندوں کی تعداد بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہوگی پچاس میلین سال بعد اب زمین پر انسان کی واحد نشانی صرف پلاسٹر کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑے رہ جائیں گے سو میلین سال بعد بلاخر پلاسٹر کی بوتلوں اور شیشے کے ٹکڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا تین سو میلین سال بعد یعنی تیس کروڑ سال بعد یعنی کہ تین ہزار لاکھ سال بعد ہماری کوئی بھی نشانی نہیں رہے گی اگر کوئی اور مخلوق اس موقع پر ہمارے سیارے پر آتی ہے تو ان کو بلکل بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم انسان کبھی اس دنیا میں رہتے تھے ہمیں اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے دوستو لیکن زمین کو اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے ہماری بلکل بھی ضرورت نہیں آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اگر آپ تمام دوستوں کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ